جو دوسروں کی دل سے خدمت کرتے ہیں ان کو غیب سے مدد ملتی ہے یاد رکھنا خدا اسی کو فتا یاب کرتا ہے جو حق و باطل کے مارکے میں دشمن کے خوف سے قدم پیچھے نہیں آٹاتا ساویت قدم رہتا ہے ناظرین اگرامی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت ایک سیریل چل رہا ہے جس کا نام ارتغل ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ارتغل غازی یہ جو سیریل ہے یہ بہت شوق سے انڈیا اور پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے اس میں ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے ابن العربی یہ ایسا کریکٹر ہے کہ جو بھی اس شو کو دیکھتا ہے وہ اس کریکٹر کو اپنے دل سے پیار کرتا ہے اور اس کے دل کو یہ کریکٹر چھو جاتا ہے ناظرین اگرامی اگر ہم ریل ہسٹری کی بات کریں تو ابن العربی غوثی آزم کے روحانی بیٹے تھے یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ارتغل کی پوری زندگی میں تمام فتحات میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے جگہ جگہ پر جب بھی ارتغل کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا اور اگر یہ ارتغل غازی کے قریب نہیں ہوا کرتے تھے تو ارتغل غازی کو الہام ہوا کرتا تھا یا ارتغل غازی کے خواب میں یہ آیا کرتے تھے اور اس کی تمام مشکلات کو حل کر دیا کرتے تھے لیکن آپ میں سے جتنے بھی لوگ اس شو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو لے کر ضرور پریشان ہوں گے کہ آخر ابن العربی کے پاس جو صندوق تھا اس صندوق کے اندر کیا موجود تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس صندوق کے پیچھے تمام صلیبی چاہے وہ استاد پیٹروچو ہوں یا پھر تھومس ہو یا کوئی اور ہو جتنی بھی صلیبی تھے یا دشمنان اسلام تھے سب اس صندوق کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی بھی صورت میں ان کو وہ صندوق مل جائے لہٰذا حضرت ابن العربی نے اس صندوق کی بہت زیادہ حفاظت کی اور کسی کے بھی ہاتھ وہ صندوق نہیں آنے دیا کیونکہ حضرت ابن العربی جانتے تھے کہ اس صندوق کا جو بھی شخ اصلی حقدار ہے وہ ان کے دور میں صرف اور صرف ارتغل غازی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس صندوق میں آخر کیا تھا کہ جس کے پیچھے تمام لوگ پڑے ہوئے تھے آپ کو بتا دیں کہ اس صندوق میں حضرت خضر علیہ السلام کی قمیز مبارک تھی یہ وہ قمیز تھی کہ جو حضرت ابن العربی نے حضرت ارتغل غازی کو دی تھی اور آپ کو بتاتے چلیں یہ ایسی قمیز تھی کہ جس نے بھی اس قمیز کو پہنا وہ کبھی بھی جنگ میں شکست نہیں کھایا اس نے ہمیشہ فتح حاصل کی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ارتغل غازی کی چھٹی نسل میں پیدا ہونے والا ایک شخص جس کو ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں جنہوں نے استانبول جیسے بڑے شہر کو فتح کیا تھا جو ان کی دور میں عیسائیوں کی سب سے بڑی سلطنت اور سب سے مضبوط سلطنت ہوا کرتی تھی تو اس وقت حضرت سلطان محمد فاتح اپنے باپ دادا یعنی ارتغل کے پاس سے چلی ہوئی اس قمیز کو پہنے ہوئے تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حضرت ارتغل غازی سے نیچے ان کی سارے اولادوں تک پہنچتی رہی اور اسی قمیز کی بدولت اور اسی قمیز کی برکت سے سلطنت عثمانیہ کے تمام بادشاہ فتح حاصل کرتے رہے جہاں تک سوال ہے کہ حضرت ابن العربی کے پاس یہ قمیز کہاں سے آئی تھی تو ان کے پاس یہ حضرت یوسفی سے آئی تھی یہ اوپر سے آئی تھی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابن العربی نے یہ قمیز ارتغل غازی کو عطا کی تھی